انہوں نے بہت معنی ان کی سپیس سنی انہوں نے کہا میرے پچاس سال کے دشتہ میرا جے میرے کو یہ کر دیا پر میں ایک انہوں نے بھی ایک کوئی شہر سنایا تھا تو میں ان کو ایک سنا دیتا ہوں ہو کر رخصت ہماری محفل سے وے بے وفا ہو کر رخصت ہماری محفل سے وے بے وفا آج خود کو بے وفائی بے وفائی کے بجار میں نلام کر آئی کہ اس نے آج اپنے آپ کو نلام کر دیا بے وفا ہوں میں جب نلامی ہوتی ہے نا تو اس میں وہ بھی کھڑے ہو گیا اپنے آپ کو نلام کر کے آگے اس سے بڑی ان کے ہمارے لیے نہیں کانگرس کو کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ تب ہی چلے گئے تھے یہ الیکشن سے پہلے ہی چلے گئے تھے جس آدمی کو پاور کی پاور اتنا پاور ہنگری ہو جائے وہ پاگل ہو گیا تھا اس کی فرسٹیشن اس کے چہرے پر تھی فیس پر تھی کہ میں ہائے میں مر گیا میں ہائے میں مر گیا یار کیا بات ہے پچھے پاور تو آتی رہتے ہیں پچاس سال پچاس سال آپ کا پروار پاور میں رہا آپ کوئی شرم نہیں ہے آپ آپ کا پیٹ ہی نہیں بھرا کوئی اور چاہیے نہیں پولٹکس میں ایک ہی پروار کو پالتی رہی کانگریس اور کانگریس کو بھی شرم مانی چاہیے تھی کہ اس کو اتنے دن پارٹی میں رکھا اگر اس کو نکالا ہوتا تو وہ ناج کہتا کہ میں کانگریس چھوڑ رہا ہوں ہم کہتے کہ آپ نے اپنے گندے آدمی کو بات نکال دیا ہے کیا لگتا ہے سب کی یہ دونوں اگر پہلے آپ کی بات مانگے ہوتے رہا ہوتا ہے تو آج کوئی سین ہی اور ہوتا ہے یہ ہائی کمانڈ کی ہائی کمانڈ کو اچھا نہیں لگی گا میرے کو بھی نہیں اچھا لگتا کہ اگر میرا کوئی ورقرار کا کہہ آپ میں یہ گلتی ہے ہائی کمانڈ کو نہیں اچھا لگتا کہ کوئی سچائی بول جائے میں نے کہا تھا کہ ان کو نکال دو انہوں نے نہیں سنی آج ان کو دن دکھائی دے رہے ہیں آج وہ بول رہا ہے وہ ہائی کمانڈ کو بھی شر مانی چاہیے کہ جس آدمی کو جس پروار کو اتنی دیت سے پال کر رکھا وہ ہی آج ایسی بے وفا ہوئی ہیں اکرتکان ہیں جی لوگ بے وفا نہیں میں کہوں گا اکرتکان ہوتے ہیں جو کسی کا نہیں رکھتے گے مجھے نہ آئے میں پارٹی چھوڑوں گا نہیں اپنے گھر بیٹھ جاؤں گا ایک طرف تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایکٹیو پولٹیکس چھوڑ دی تو پھر اتنی تکلیف کیا ہے اگر ایکٹیو پولٹیکس چھوڑ دی تو اتنا پیٹ میں درد کیوں ہو گیا کیوں آپریشن کرنے کی ضرورت پڑ گئی جس کے لیے یہ الیکشن بھی لڑے گا ایکٹیو پولٹیکس میں بھی رہ گا اور بھائیمانوں کی لسٹ میں سب سے آگے اکرتکانوں کی لسٹ میں سب سے آگے سنیل جا کھڑا ہوگا کیا رجی صاحبہ کی یار میرے وہ جہنم کی سیٹ لے لے میرے کو کیا ہے جو پیٹھ میں شورا گھوم کر گیا ہے تو اس سے آگے کیا ہے ہم نے اپنے سر پر بٹھا کر گرداز پر لے کر گئے یہ ہندو ہندو کہتا ہے ہمارے جو جھٹ سکھوں کی سیٹیں تھی دیر بابا گرداز پور اور فردگر چھوڑ گیاں وہاں سے جیت کر آیا جو ہندو ڈومینیٹر تھے وہاں سے ٹکا کر آ رہا تو اس ٹائم نہیں اس کو شیرم آئی کہ میں ہندووں کا لیڈر ہوں میرے کو انہوں نے ہرا دیا کیونکہ اس کا ڈیول فیس ہم نہیں سمجھ سکے ہندو سمجھ گئے کہ یہ بے ایمان آدمی ہیں کیا لگتا ہے کہ آلے والے ٹائم میں کانگرس کو جسا نقصان ہوگا کہ فائدہ ہوگا تو یہ تو نقصان کر گیا اب تو فائدہ ہی فائدہ ہے جو جو نقصان کر گئے دونوں ہی تو اب یہ دونوں چلے جائیں گے کانگرس تو نہیں نکالنے چاہتی نہ نکالے کانگرس نے اس کو رکھ کر بھی کانگرس کا نقصان کیا سدیو کو رکھ کر بھی نقصان کیا ہم نے کہا تھا کہ نکال دو انہیں دونوں کو کیوں آپ ہم تمہارا لے رہے ہو پر کانگرس کے نہیں کہ آپ سدیو کو نکالنا چاہیے آپ ٹائم آگے بلکل نکالنا چاہیے نہیں وہ تو اپنے آپ بھی نکل گیا پتہ نہیں کیا بنے گا کوڈ اندر کرتی ہے باہر کرتی ہے تو وہ تو سجا ہوگی الیکشن تو میرے خلق کبھی لڑنے ہی سکتا ابھی جاگنا چاہیے آپ کو لگتا ہے ہائکمان کو تو کھوٹ دی اگر رستہ دائے تو یاد گہری نیند میں نہیں جانا چاہیے جاگنا چاہیے موسیقا